اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ اس وقت تک جب سے خداوند عالم نے یہ کائنات بنائی اور اس کے بعد ابلیس سے لے کر آج کے دن تک یہ الزام کی سیاست یا الزام بازی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہیں اور شرک کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہیں جو آدمی الزام کی حقیقت کو اور اس کی نویت کو اور اس کے عوامل کو اور اس کے اناثر کو نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی بھی حق کو نہیں پاسکتا الزام سب سے پہلے شیطان نے اللہ تعالیٰ پر لگایا کہ تم نے مجھے ایک افضل شہ سے پیدا کیا اور اس کے بعد مفضول شہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے مجھے کہہ رہے ہیں یہ اس نے اللہ سے نہیں بات کہی دراصل یہ وہاں پر جو اس کے ساتھ گروہ آیا تھا جنوں کا وہ اور دیگر جو مخلوق تھی یعنی فرشتے ان کو گمراہ کرنے کے لئے کہ یہ بھی میرے ہم نواہ ہو جائیں اور خدا کی ربوبیت خالقیت خدا کی فکر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بغاوت کریں خدا کے سامنے اس لئے الزام کی ابتداء ابلیس سے شروع لی ہے وہ خدا سے یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے سے ظلم کمایا ہے اور وہ یہ نہیں کہ خدا کو کوئی حقیقت سے آشنا کرنا چاہ رہا تھا یہ خدا کے کسی علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا بلکہ اس سے مجمع باندھنے کے لئے اور مجمع کو اپنے حق میں کرنے کے لئے خدا کے اوپر یہ الزام لگایا کہ تم چیئے چاہتے ہو کہ میں اپنے سے کم تر چیز کے سامنے جھک جاؤں یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے تو اللہ نے فرمایا ہو گیا وہ فاسقوں میں سے اس نے اپنے ساتھ اکیلا نہیں ہوا وہاں پر فاسق جنوں کی ایک پوری جماعت آئی ہوئی تھی جن کو وہ لیڈ کر رہا تھا ان جنوں میں سے دو گروہ ہو گئے ایک سجدہ کرنے والے اور ایک گروہ وہ جو اس کے ساتھ تھا وہ نکل گیا ہے اب آباس تک باناو انکار کیا اور الزام لگایا اللہ رب العزت پر اور پھر یہ الزام کی سیاست چل نکل گیا اور الزام کی سیاست ہاں بیل اور کابیل کے ذریعے سے چلتی ہوئی شرط کی قوموں کے اندر آئی اور پھر اس الزام نے ہی آج تک پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ہاں